اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجل حسناز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز محرم الحرام کی آمد آمد پنجاب پولیس کے ازاداری جلوسوں اور مجالیس کے سیکیورٹی اندزامات مکمل سبائیدار لحکومت سمیت صوبے بھر میں دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی فرائز سر انجام دیں گے پنجاب بر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں اسی ہزار چار سو آٹھ ایم اجنسی کالز محصول ہوئی پانچ ہزار نو سو پندرہ کالز پر بھروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ چیالیس ہزار تین تالیس کالز گہر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار نو الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورشل پرٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے سات سو تئیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزیویشن دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی نیور اگین مہین کے تحت ڈیرہ غازی خان پولیس کی کارروائی پولیس نے خاتون کی ناک پر چاکو سے وار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا لاہور تھانا ڈیفنس بی کی کارروائی تیرہ سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار مقدمہ بی درج قصور پولیس کا بھاری نفری کے ساتھ زلہ بھر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ آپریشن پچھتر ملزمان گرفتار شاباش اکارڈا پولیس شاباش تھانا ایڈویجن پولیس کی بڑی کارروائی پچاسی لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروح کا برامت محرم الحرام کی آمد آوند پجاب پولیس کے ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹ انظامات بھی مکمل صوبائی دار الحکومت سمیت صوبے بھر میں دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دیں گے محرم الحرام کے سیکیورٹ انظامات کے حوالے سے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت صوبے بھر میں اشرہ محرم میں دس ہزار ساتھو سے زائد ازاداری جلوس آٹیس ہزار سے زائد مجالس منقید ہوں گی صوبائی دار الحکومت سمیت صوبے بھر میں دو لاکھ پندرہ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دیں گے صوبائی دار الحکومت میں ٹھائی سزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تیونات ہوں گے پنجاب پولیس امن کو برقرار رکھنے کے لیے رینجرز اور پاک آرمی سمیت دیگر ایڈاروں کی معاونت حاصل رہے گی مجالس سیکیورٹی پر چھاسٹ ہزار ازاداری جلوسوں کی سیکیورٹی انزامات میں پنتالیس ہزار سے زائد کمیونٹی رزاکار بھی معاونت فراہم کریں گے سی ٹی ڈی سپیشل برانچ ٹیفک پولیس ٹولفین سکوارڈ پیرو سمیت تمام فیڈ فارمیشنز مرحوم الحرام سیکیورٹی انزامات میں فرائض سرانجام دیں گے سبح بھر میں 633 لاہور میں 283 مقامات کو فلیش پوائنٹس قرار دیا گیا ہے سبح بھر میں 586 مقامات حساس 146 مقامات انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں جبکہ لاہور میں 54 مقامات انتہائی حساس 229 حساس قرار دیے گئے ہیں جن پر اضافی نفری تائینات کی جائے گی محکمہ محوسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس کو سوسی ریپورٹ میں 246 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 110 بنجاب انیورسٹی 56 اور سیف سٹی 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 سٹھارٹی میں 85 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا 22 پنڈری ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب ملکے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاعہ ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور ڈی پیو قصور محمد عیسیٰ خان کی ادایت پر قصور پولیس نے بھارین افریقے ساتھ صلاح بھر کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ آپریشن کیا آپریشن کے نتیجے میں 75 ملزمان کو گرفتار کیا گیا سرچ آپریشن شہر قصور، کوٹ راداکشن، علاباد، سٹی پھولنگر اور سرائے مغل کے علاقوں میں کیا گیا سرچ آپریشن کے دوران منشیات فروشی، نجائس اسلحہ، چوری اور سنگین جرائے میں ملویس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ملزمان کے قبضے سے منشیات، نجائس اسلحہ، چوری شدہ موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں ڈی پیو قصور کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کا مقصد سنگین جرائے میں ملویس ملزمان کی گرفتاری اور محرم محرام کے دوران امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا ہے سلحہ کو ڈاکوں، چوروں اور ریٹیروں سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنایا جائے گا سلحہ پولیس شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشنا ہے اکارہ تھانا ایڈویجن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پچاسی لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مصروں کا برامت کر لیا تفصیلات دیکھیں اس وڈیو میں اسلام علیکم، میرے نام حارون ہے اکارہ پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر ملزمہ کو ٹریس کر کے ملزم کو پکرا اور پکر کے میرا سارے کا سارا جو مال تھا وہ دیکاور کر کے میرے حوالے کر دیا میں اکارہ پولیس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چوبیس گھنٹے میں سارا کچھ دیکاور کر کے میرے حوالے کر دیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز